سنڈے سٹوری اور یہ کہانی اس سنڈے سناؤں گا رستم اور سوراب کی نام آپ نے بہت سنا ہوگا بچپن میں میں نے کہانی سنی تھی اور یہ کہانی ڈیٹ بیک کرتی ہے ایک ہزار دس ایڈی میں لکھی ہوئی ایک پویٹری کی فردوزی کی شاہنامہ نام کی اس پویٹری میں انہوں نے رستم اور سوراب کی کہانی سنائی رستم اس دنیا کے زبولستان کے سب سے بڑے وارئر تھے اور اس لیول کے لڑاکو تھے کہ ہر جگہ ہر انسان صرف ایک چیز جانتا تھا کہ اگر وارئر پیدا ہو اس دنیا میں تو رستم جیسا رستم بہت فیمس تو تھے ہی ایک بہت زبردست شکاری تھے تو ایک بار وہ ایک شکار پہ نکلتے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے تھک جاتے ہیں تھکنے کے بعد میں جہاں پر وہ شکار کے لیے گئے تھے وہاں کے راجہ کے پاس جاتے ہیں راجہ کے پاس جانے کے بعد میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کیا مجھے وشرام کرنے کو ملے گا کیا میں رہ سکتا ہوں تو راجہ کہتے ہیں بلکل آئیے آپ تو رستم ہیں جو لڑکی تھی راجہ کی ان کا نام تھا تمینہ تمینہ کو معلوم چلا کہ رستم آئے رستم کے بارے میں اتنا سنا تھا کہ رستم سے پہلے ہی وہ ان کے ساتھ پیار میں تھی وہ رستم کے پاس آتی ہے رات کو اور کہتی مجھے گفٹ چاہیے تمہارا بچہ رستم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور صویرے اس کو دو گفٹ دیتے ہیں کہتے ہیں اگر بیٹیا پیدا ہوئی تو اس کی بالوں میں یہ جویلری کا پیس باندھ دینا اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو ہاتھ پہ باندھنے کا یہ تاویز رکھ لینا اور سنو جو بھی پیدا ہو اس کو مجھ سے بڑا بنانا یہ کہہ کے وہ چلے گئے تیمینہ جنم دیتی ایک لڑکے کو لڑکے کا نام رکھتی ہے سہراب لڑکے کو بتاتی ہے کہ تُو رستم کا بیٹا ہے اس دنیا کے سب سے بڑے وارئر کا اور تجھے اس دنیا کا سب سے بڑا وارئر بننا ہے پر وہ رستم کا بیٹا ہے یہ بات سہراب کے علاوہ بیٹے کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں بتائی کہ معلوم چل جائے گا تو کیا پتہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے اس پرٹیکولر پرانت کا وہ سب سے بڑا وارئر بنتا ہے اتنا بڑا وارئر بن گیا کہ اس کے شاسن نے اس سے کہا کہ اب تمہیں جا کے زبولستان پہ کیپچر کرنا ہے پرشیہ پہ پورے پرشیہ پہ کیپچر کرنے کے لیے تمہیں جانا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پرشیہ پہ کیپچر کرنے کے لیے جاؤں تو کیا پتہ میرے پیدہ جی مجھے مل جائے وہ نکل پڑتا ہے اس کو بیچارے کو بلکل یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پولٹکس راجنی تھی دنیا کیسے کس کو لڑاتی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا اور ہوتا کیا ہے کہ جب معلوم چلتا ہے کہ سہراب پہنچا ہے اور کسی کو اس نے نہیں چھوڑا ہے تو پرشیہ کا راجہ رستم کو بھیج دیتا ہے رستم کو نہیں پتا تھا کہ سہراب یہ اس کا بیٹا ہے اور سہراب کو بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے لڑنے والا رستم اس کا باپ ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے جو پہلی جنگ ہوتی ہے اس میں سہراب جیت جاتا ہے پر جیت جاتا ہے تو رستم کہتا ہے کہ صرف دو جنگ میں اگر ایک ساتھ جیتو گے تب ہی جا کر تم کسی کو مار پاؤ گے اسے نہیں معلوم تھا وہ اس کا باپ ہے اور دوسری جنگ جب ہوتی ہے اس جنگ میں رستم سوراب کی کمر توڑ دیتا ہے اور ایک کھنجر اس میں بھوک دیتا ہے یہ بھوکنے کے بعد میں جیسی وہ لیٹتا ہے سوراب کہتا ہے مجھے رستم سے ملنا ہے اور میرا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا میرے باپ کا نام ہے رستم رستم اس کا ہاتھ دیکھتا ہے وہی تعویز بندھا ہوا تھا وہ ایک ایسا مومنٹ تھا جب رستم ٹوٹ جاتا ہے یہ ٹریجیڈی وار کی لف کی ریلیشنشپس کی سب کی ایک ٹریجیڈی ہے پر حقیقت دکھاتی ہے کہ کیسا باپ بیٹے کو مارنے پر راجنیتی کے کارن اتارو ہو جاتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو بھائی بھائی ہیں لڑتے ہیں ایک دیش دوسرے سے لڑتا ہے اور یہ جو وار کی فیوٹیلیٹی ہے یہ اس کہانی میں درشاہی گئی ہے پر تین چیزیں جو میں نے سمجھی اس سے جو میں آج اس سنڈے آپ کے لئے لانا جا رہا ہوں وہ ذرا سنیے پہلی چیز ہیروئزم کسی بھی روپ کا ہو جب پرچم پہ چڑھتا ہے تو کبھی کبھی اس میں اگر مردیو کی بات آ جاتی ہے تو ہر طرح اس سے صرف ٹریجیڈی ہوتی ہے نمبر دو ماں باپ کا لب اور بچے کا پیار سے قیمتی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس اگر کوئی چیز سب سے قیمتی اس زندگی میں ہے تو وہ آپ کا بچہ ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کے بچے کو اگر معلوم چل جائے کہ آپ سب سے قیمتی وسطوس کے ماں باپ کی ہیں اور آپ کو پیار کرنے لگے تو کیا بات ہے اور نمبر تین امپورٹن چیز ہماری زندگی میں ہیرویزم ultimately کیا پتہ ٹریجیڈی میں بتل جائے love ماں باپ کا سب سے valuable پھر بھی نہ جانے کیوں آپس میں ماں باپ اور بچے لڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات end میں یہ دنیا میں ہم سب ایک ہی تو ہیں بھائی بہن ماں باپ اگر ہم سب پیار سے رہ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ دوسرے کو کشت دینا بلکل ایسا ہی ہے جسے اپنے آپ کو کشت دینا تو شاید جون لینن کا وہ گانا ہے نا imagine ویسی یہ دنیا بن جائے thank you very much love to make this Sunday story رستم اور سوراب کی کہانی اس لئے لائے ہوں کیونکہ نہ جانے کیوں آج میرا سنڈے کو من کی آپ کو سورانے کو اسے شیئر کر دیجئے بڑی خوبصورت کہانی ہے نہ جانے کب سے چل رہی ہے موسیقی موسیقی